اور تحریک انصاف کے راہنم آف حوات چودری نے کہا ہے کہ مریم نواز جیسی سہولت اور کسی کو میسر نہیں یہ حکومت عمران خان سے خوف زدہ ہے نون لیگ کی سیاسی لاش کا اس وقت کوئی مستقبل نہیں ہے رینجرز اور پولس کی بھاری نفری لگائی گئی پوری قوم اس وقت سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہی ہے وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے مریم نواز اینڈ کمپنی کو ایک ریاستی پروٹکول حاصل ہے جہاں پر وہ ہر جگہ جا کے جلسے جلوس کر سکتی ہیں ہر جگہ جا کے وہ باہر کر سکتی ہیں لیکن یہ سہولت کسی اور کو میسر نہیں ہے خصوصاً طریقہ انصاف عمران خان کو یہ سہولت میسر نہیں ہے جس طرح سے آج رینجرز کی اور پولیس کی بھاری نفری لگائی گئی آپ اندازہ لگائیے کہ یہ حکومت اتنی خوفزدہ ہے عمران خان سے کہ وہ ہمارے جو دوست ہیں جو سینئر لیڈرشپ ہیں ان کو بھی اجازت نہیں دیری کہ وہ زمان پاک اجازت ہیں یہ پنجاب کے اندر اور لاہور کے اندر ایک قتل و خون کا بازار گرم کرنا چاہتے ہیں اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم نے آج کی ریلی جو ہے اس کو موطل کر دیا ہے اور اس کو ہم کل کے اوپر لے گئے یہ سارے لوگ وہ ہیں جو اس وقت نون لیگ کی اور پی ڈی ایم کی سیاسی لاش کے اوپر نوہ پڑ رہے ہیں یہ وہ ہیں جو اس کے اوپر جو ہے وہ ایک بینڈ ڈال رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہ لاش جو اس وقت نون لیگ کی سیاست کی پڑی ہوئی ہے ان کے سامنے جس کا کوئی اس وقت جو ہے وہ مستقبل نہیں ہے پاکستان کے عوام اپنی سپرین کورٹ کو دیکھ رہے ہیں ہم چیف جسٹس پاکستان کو دیکھ رہے ہیں وہ آخری امید ہیں پاکستان کے آئین کو بچانے کی وہ آخری امید ہیں پاکستان میں سیول رائٹس کے اوپر پہرا دینے کی اور ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ اس کو فوری طور کے اوپر آپ نوٹس لیں گے اور سیاسی جماعتوں کو ایکول اپرچنٹی ملے گی پولٹکس کی